اسلامباد میں امریکی سفارتکار کی گاڑی نے نوجوان کو رون ڈالا مقتولہ تیگ بیک کی نماز جنازہ نواہی راکے تلہار میں ادا کر دی گئی اہل خانہ اور عزیزوہ کارب سمید سینکڑو افراد کی نماز جنازہ میں شرکت ہمارا جو اشارہ تھا کھول گیا تھا لیکن جب میں آدم ہاتھ دے راستے میں تھا تو میں نے دیکھ رہی تھی گاڑی کی آ رہی ہے کیونکہ اس کا اشارہ بند تھا باگی ساری گاڑیاں ادھر کھڑی تھی ایک ہی آ رہی تھی گاڑی نے بند سگنال کروس کر کے ٹکر ماری بچنے کی کوشش کی مگر بچ نہ سکے اسپتال میں زیر علاق زخمی قزن کی سما سے گفتگو مقتول عطیق کے اہل خانہ کا انصاف کا مطالبہ ہمارے ساتھ دشمنی نہیں تھی یا میری اس کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی یہی ریکویسٹ ہے جناب کہ ہمیں انصاف دلائیں نوجوان کو کچھلنے والی گاڑی امریکی ملٹری آتاشی کرنل جوزف چلا رہے تھے سی سی ٹی وی فوٹیج سماک و موصول تھانا کوسار میں مقدمہ درج سفارتی استثناء کے باعث گرفتاری نہ ہو سکی امریکی سفارتکار کی گاڑی کی ٹکر سے پاکستانی شہری کی حلاقت کا معاملہ امریکی سفیر کے دفتر خارجہ طلبی نوجوان کی حلاقت پر احتجاج سیکٹری خارجہ نے احتجاجی مراسلہ امریکی سفیر کے حوالے کیا امریکی سفیر کے یہ تحقیقات نے مکمل تعاون کیا کی اندہانی ترجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں امریکی سفیر کو بتا دیا پاکستانی قوانین اور بیانہ کنونشن کے مطابق انصاف ہوگا توبا ٹیک سنگ کی تحصیل کمالیہ میں شہباز شریف کے جلسے کی تیاریاں انتظامیہ کا پنڈال میں ہزاروں کرسیاں لگانے کا دعویہ اسٹیج بھی تیار سیکیورٹی کے ساخت انتظامات قادمیالہ شہباز شریف کچھ دیر میں جلسہ گاب پہنچیں گے مسلمی قنون ٹوبا ٹیک سنگ کی قیادت دو دھڑوں میں تقسیم پانچ ارکان پنجاب اسمبلی جلسے میں شرکت نہیں کریں گے مقامی زلائی تنظیم نے بھی جلسے کا بائیکارٹ کر دیا حمزہ شہباز کی دھڑوں میں صلاح کروانے کی کوشش جماعت اسلامی نے لاہور کے منارے پاکستان گراؤنڈ میں یوت کنونشن کا پینڈال سجا لیا امیر جماعت اسلامی سراج الہد کنونشن سے خطاب کریں گے کنونشن کی تیاریاں زور و شور سے جاری اسٹیج بنانے پر کارکنان اور پولس میں تلق کلامی سانہہ مارڈل ڈاؤن شہدہ کے لاہکین سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری جا پہنچے ہاتھوں میں بینرز اور پلے کارز اٹھائیں مظاہرین کی انصاف کے لیے دعائیاں چیف جسٹس نے متاثرین کو انصاف میں تاخیر کا نوٹس لے لیا پنجاب حکومت سے تاخیر کی وجوہات اور تفصیلہ طلب انصاف ملے گا میرے ہوتے ہوئے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں چیف جسٹس کے ریمارکس ایم کے پاکستان میں بوکاتا کا موسم مروج پر دو گروپوں کے اختلافات نے مانجھا کچھا کر ڈالا دو اور پتنگیں کٹ گئیں پی آئی بی گروپ کے ایم این اے محبوب عالم اور ایم پی اے سیف الدین خالد کمال کے ہو گئے پریس کانفرنس میں بازابتہ شمولیت کا اعلان کریں گے یہ دھڑے بندی کسی سطح پر نہ ہوں چاہے وہ جو رابطہ کمیٹی کے عراقین ہیں ان کے درمیان بھی ایک مسالہ ہتھ ہو جانی چاہیے اور کوئی تاثر نہیں آنا چاہیے کہ ہمارے ہیں تقسیم در تقسیم ہو رہی ہے پوری امید ہے کہ ایسا کوئی فارمولا طے کر لیں گے کہ ہماری مسالہ ہتھ ہو جائے اور اتحاد قائم رہے ڈاکٹر فاروق ستار کہتے ہیں کہ پارٹی میں توڑ پور سے دلی تقلیت ہوئی لیکن نچنی سطح پر عوام ووڈ بینک اور کارکنان متحد ہیں بولے الیکشن کے لیے جماعتیں امیدوار رابطے میں ہیں ہارس ٹریرنگ سے سینٹ میں ہماری اکثریت ختم کی گئی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری میں صاف پانی کی عدم فراہمی کیس کی سماج چیف جسٹس نے ریمارکس دیئے کیا کیس نیپ کو بھیجوا دوں پنجاب حکومت بیروکریٹ کو بھاری تنخواہیں دیکھ کر نوازنا چاہتی ہے پنجاب کی تمام کمپنیوں کے سربراہوں کو بلاؤں گا کمپنیوں کے سربراہان کی تنخواہ سرکاری ملازم کے برابر ہوگی اضافی پیسے تقرریاں کرنے والوں سے وصول کریں گے کراچی میں گنورسٹی روڈ پر میٹھے پانی کی لائن پھت گئی لاکھوں گیلن پانی سلک پر زائیا دس گھنٹوں بعد مرمت کا کام شروع وارٹر بورڈ حکام کہتے ہیں پائپ لائن پھٹی نہیں صرف لیکیج ہے مرمت کا کام چوبیس گھنٹے میں مکمل کر لیا جائے گا اسلام آباد کے مختلف علاقوں میں گھرچ چمک کے ساتھ بارش اور یالہ باری عبیت آباد میرپور مزفر آباد جہلم اور بانسیرہ میں بھی عبر رحمت برس پڑا موسم خوشگوار اٹک میں یالہ باری محکم موسمیات کی آئندہ چوبیس گھنٹوں تر ملک کے مختلف شہروں میں بارش کی پیش گئی کامی فوج نے مشرقی غوطہ کے ایک عزب دو ماہ پر کیمیائی حملہ کر دیا زہریلی گیس کے باعث دم گھٹنے سے ستر افراد جانبھاک سینکڑوں متاثر جانبھاک ہونے والوں میں اکثریت خواتین اور بچوں کی ہے پشاری تیاروں کے ایک دن میں پچاس حملوں میں بھی خواتین اور بچوں سمیت تیس افراد جان سے گئے ایک اس میں کومن ویلڈ کیمز ہاکی ونٹ میں پاکستان اور انگلینڈ کے درمیان میچ دو دو گول سے برابر پاکستان کے جانب سے ارفان جونئر اور موشیر علی نے گول سکور کیے موکا موکا گا رہا ہے موکا موکا گن گنایا تو بھارتی میڈیا نے شور مچا دیا ویرات کوہلی کو آمر کے سامنے مشکل میں دیکھا کون سا پاکستانی ونڈے میں ڈبل سینچری بنا سکتا ہے بول ٹیمپرنگ پر سر فراز احمد کیا کہتے ہیں دلچسپ گفتگو دیکھئے پروگرام سپورٹس ایکشن میں آج شام پانچ بجے بڑی فضا کا بڑا جشن پی ایس ایل 3 کی جیمپین اسلامباش جنائٹیڈ کی وکٹری پاریڈ جیمپین ٹیم کے سٹار پریئرز کی پاریڈ ایک گھنٹے بعد ڈی چاک سے شروع ہوگی ایف نائن پارک تک جائے گی کوچنگ سٹاف کے ساتھ فینس کی بڑی تعلات بھی پاریڈ میں شرکت کرے گی ٹروفی اسلامباد کے ڈائمنڈ پریگیٹ گراؤن پہنچا دی گئی اور عرفان خان کی کومیڈی ڈراما فلم بلیک میل ناظرین کی دلچسپی سمیٹنے میں کامیاب لاہور کے سینما مالکان کا اندہ ہفتے بھی نمائے جاری رکھنے کا فیصلہ شائکین فلم بار بار دیکھنے کے خواہش مان اسلام علیکم آپ دیکھ رہے ہیں سوما میں ہوں رمیز زہما اور میں ہوں سہرش منصور بولٹن کا آغاز کریں گے ملک میں بڑھتی لا قانونیت کی خبروں سے جو پاکستانیوں کے جانب سے نہیں بلکہ غیر ملکیوں کی جانب سے کی جا رہی ہے جی ہاں اسلامباد میں امریکی سفارتکار کی گاڑی نے طالب علم عطیق کو کچل ڈالا مقتول کو آبائی علاقے میں سپوردے خاک کر دیا گیا جنازے میں شہریوں کی بڑی تعداد نے شرکت کی والدین نے حکومت سے انصاف کی اپیل کر دی پولیس سے مقدمہ تو درج کر لیا لیکن سفارتی استثناء کے باعث سفارتکار کی گرفتاری نہ ہو سکی اسلامباد سے نور الامین کی ریپورٹ امریکی سفارتکار کرنل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے جانب حق بائیس سالہ طالب علم عطیق بیگ آہوں اور سسکیوں میں سپوردے خاک نماز جنازہ میں عزیزو اقارب سمیت شہریوں کی بڑی تعداد میں شرکت جوان بیٹا اور بھائی دفنانے والوں کا کہنا ہے ریاست انصاف دے متوفی کے عزیز سوال اٹھا رہے ہیں کہ سفارتی استثناء قتل و غارت کا لائسنس ہے کیا واقعے کا مقدمہ درج کر لیا گیا ہے پولیس کا کہنا ہے امریکی ملٹری اتاشی کے خلاف کا روائی شروع کرنے کے لیے دفتر خارجہ کو خط لکھا جائے گا امریکی ملٹری اتاشی کی گاڑی کی ٹکر سے نوجوان کی حلاقت پر پاکستان نے امریکہ سے شدید احتجاج کیا سفیر کو دفتر خارجہ طلب کر کے دو ٹوک الفاظ میں بتا دیا کہ انصاف بیانہ کنونشن اور پاکستانی قانون کے مطابق ہوگا تارک محمود کے رپورٹ قتل کا حساب دو اتیق بے کو انصاف دو حکوم دے پاکستان کا اپنے شہری کی حلاقت پر امریکہ سے شدید احتجاج امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کی دفتر خارجہ طلبی سیکرٹوی خارجہ تہمینہ جنجوہ نے نوجوان کی حلاقت پر امریکی سفیر کو احتجاجی مراسلات تھما دیا کہا کہ تمام امور پر قانونی تقاضوں کو مد نظر رکھا جائے گا امریکی سفیر ڈیوڈ ہیل کا واقعہ پر اظہار افسوس تحقیقات میں مکمل تامن کی یقین دہانی کرائی سرجمان دفتر خارجہ ڈاکٹر فیصل کہتے ہیں تحقیقات کا جائزہ لیا جا رہا ہے امریکی سفارتکاروں کی پاکستان میں دیدہ دلیری کوئی نئی بات نہیں سال دوہزار گیارہ میں امریکی ایجنف ریمن ڈیوڈ نے دو پاکستانیوں کو قتل کیا اور اسے بھی استثناء دے کر چھوڑ دیا گیا کیا کرنل جوزف بھی ویسے ہی نکل جائے گا ریمن ڈیوڈ نے دو نوجوانوں کو فائرنگ کر کے قتل کیا امریکہ نے حکومت پر اتنا دباؤ دیا کہ دوہرے قتل کے ملزم ریمن ڈیوڈ کو سفارتی استثناء دے کر رہا کر دیا گیا چوبیس کرون روپے دیعت پر معاملہ تیہ پایا اور ریمن ڈیوڈ پاکستانی جیل سے رات و رات امریکہ جا پہنچا ابھی ریمن کے جانے کا زخم بھرا نہیں امریکی سفارت خانے کے ملٹری اتاشی کرنل جوزف نے ایک اور زخم دے دیا گاڑی سے دو موٹر سائیکل سواروں کو کچل ڈالا جوزف کو حاصل سفارتی استثناء نے قانون کے ہاتھ بان دیئے ایک جانب سفارتی استثناء کے نام پر غیر ملکیوں کو کھولی چھوٹ دوسری جانب پاکستان کے وزیر آزم شاہد خاکان اباسی کی امریکہ میں جامعہ تلاشی دیکھنا یہ ہے کہ کیا کرنل جوزف گرفتار ہو پائے گا کیا مقتولتی کے لوحکین کو انصاف مل پائے گا امریکی سفارتکار کرنل جوزف کی گاڑی کی ٹکر سے جامبھگ تالبیل مطیق کے لیے سوشل میڈیا سے بھی آوازیں اٹھ رہی ہیں تب سروں سے ٹویٹر پر گرما گرمی چھائی ہوئی ہے نہ کسی کا خوف نہ کسی کی پرواہ امریکی سفارتکار کرنل جوزف نے بھی وہی کیا جو پہلے ریمن ڈیویس کر چکا ہے امریکی قتلیں عام کریں اور بہ آسانی چھوڑ دیے جائیں یہ کون سا انصاف ہے کہاں کا انصاف ہے ٹویٹر پر یہی سب باتیں زیرے بحث ہیں ادنان شویب نے اپنے خیالات کا اظہار کچھ یوں کیا افسوس بہت افسوس منتظر ہیں حکومت کے ایکشن کے سید وقاس نے لکھا امریکہ دیت کی رقم ادا کر کے جوزف کو بھی لے جائے گا وسیم نے لکھا عطیق کے اہل خانہ کو انصاف ملنا چاہیے قادر کا ٹویٹ تھا کیا پاکستانیوں کا خون اتنا سستا ہے کہ کوئی بھی آئے مارے اور چلا جائے فیضان اشرف اور عابد چوہان نے مطالبہ کیا قاتل کو سزا دی جائے فاطمہ نے علمناک واقعے پر وزیر داخلہ احسن اقبال سے مصطافی ہونے کا مطالبہ کیا کیا غیر ملکیوں نے پاکستان کے قانون کو مزاق سمجھ رکھا ہے اسلام آباد میں امریکی سفارتکار کی قانون شکنے ہی نہیں ماضی قریب میں چینی شہری بھی پاکستانی قوانین کی دھجیاں اڑاتے ہوئے نظر آئے ہیں غیر ملکی مہمان یا بلائے جان اسلام آباد میں امریکی سفارتکار نے سگنل توڑ کر موٹر سائیکل سواروں کو رون دیا مگر یہ پہلا واقعہ نہیں ماضی میں بھی غیر ملکی شہری پاکستان کے قوانین کو رونتے رہے ہیں چند دن پہلے خانے وال میں چینی انجینئروں نے تو حد کر دی چینی شہریوں نے قانون کے رکھوالوں کو نشانہ بنا دیا پولیس موبائل پر دھاوا بول دیا ریمن ڈیویس کیس میں بھی یہی ثابت ہوا کہ غیر ملکی شہری خود کو پاکستانی قانون سے معورہ سمجھتے ہیں دو شہریوں کا قاتل ریمن ڈیویس بہ آسانی ملک سے باہر چلا گیا غیر ملکی شہریوں کا جرائم کرنا اور بچ کر نکل جانا پاکستان کے قومی وقار اور قانونی نظام پر سوالیہ نشان ہے سیاسی معاشر سے خبریں شامل کریں گے ایمکو ایم کی پتنگیں کٹنے کا سلسلہ جاری ہے مزید ایک اور ایم پی اے کامران فاروق نے پی ایس بی میں شمولیت اختیار کر لی ہے ایمکو ایم مشکل میں دکھائی دیتی ہے اور ایسے میں ایک کے بعد ایک پتنگ کٹنے کا سلسلہ جاری ہے آج ہی کہ اگر بات کی جائے تو ایم پی اے کامران فاروق نے بھی پی ایس بی میں شمولیت اختیار کر لی ایسی پر اپ ڈیٹس حاصل کریں گے سما کے نمائندے محمد اشد سے اشد بتائیے گا جی بلکل گیارہ دنوں میں جو ہے بلکل زبردست تبدیلی آئیے کراچی کی سیاست میں خاص طور پر ایم کیو ایم کے چار ایم این اے اور چار ایم پی اے جو ہیں وہ پاک سرزمین پارٹی میں جو ہیں انہوں نے شاموری سے اختیار کر لیے جبکہ صرف آج کے دن ہی دو ایم پی اے ہیں جس میں صحف الدین خالج جبکہ اس کے علاوہ جو ایم اے ہیں محبوب عالم اور کاش ٹھیک ہے گزشتہ گیارہ دنوں کی بات کی جائے تو چار ایم اے اور چار ایم پی ایس کے جانب سے پی ایس پی میں شامولیت اختیار کی گئی ہے اور ایم کیو ایم کی پتنگیں ایک کے بعد ایک کٹنے کا سلسہ جاری اپ ڈیٹس لیے بھی شکریہ شد دوسری جانب فاروق ستار کا کہنا ہے کہ عدالت کا فیصلہ آنے سے پہلے پارٹی کے دھڑوں میں مفاہمت ہو جائے گی مہاجروں کے نمائندگان کو ایک پلیٹ فارم پر اکھٹا کرنے کے لیے تجویز پیش کی ہے مجھے یقین ہے کہ ہم کوٹ کے فیصلے کے انتظار نہیں کریں گے ایم کیو ایم کے دھڑوں کو ملانے کے لیے میں نے ایک تجویز دی ہے ہم ضروری نہیں ہے کہ الیکشن میں کوئی الائنس کریں ایک مہاجر اور مظلوم سنڈیکٹ قائم ہونے شایئے مردم شمالی کا مسئلہ ہے حلقہ بندیوں میں ساڑھے آٹھ لاکھ ووٹ پر ہمارے حلقے ہیں حلقے ساڑھے چھہی لاکھ پر ہی ہیں تو یہ بھی زیادتی ہوئی ہے ہارس پریڈنگ ہوئی سینٹ میں ہماری نمائندگی کو کم کیا گیا علامتی اہمیت تو ہو سکتی ان پتنگوں کے کٹنے کی اس کا کوئی سیاسی فائدہ کسی اور کو نہیں ہوگا چیف جسٹس نے سانہہ مارل ٹاؤن کے متاثرین کو انصاف میں تاخیر کا نوٹس لے لیا پنجاب حکومت سے انصاف میں تاخیر کی وجوہات اور تفصیلات طلب کر لیں سانہہ میں جہاں بھا خاتون کی بیٹی کی چیف جسٹس سے ملاقات بھی ہوئی ہے آپ کو بتائیں سانہہ مارل ٹاؤن کے حوالے سے چیف جسٹس نے انصاف کی یقین دہانی بھی کروائی ہے چار سار ہو گئے لیکن ہمیں انصاف ابھی تک نہیں ملا چیف جسٹس نے متاثرین کی دعائی سن لی سانہہ مارل ٹاؤن میں انصاف میں تاخیر پر نوٹس پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا سانہہ کے متاثرین صبح سے ہی سپریم کورٹ لاہور ریجسٹری کے باہر موجود تھے چیف جسٹس نے انہیں چیمبر میں بلایا اور انصاف کی یقین دہانی کرائی چیف جسٹس کا کہنا تھا کہ ان کے ہوتے ہوئے متاثرین کو ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں سترہ جون دوہزار چودہ کو مارڈل ٹاؤن لہور میں پولس کی فائرنگ سے چودہ افراد جان بہاق اور سو سے زائد زخمی ہوئے تھے کیس لاہور کی انصداد دہشتگردی عدالت میں زیر سمات ہے عدالت کے حکم پر اس تخاصہ میں تھے نواز شریف اور شہباز شریف سمیت سیاسی شخصیات کا نام خارج کر دیا گیا تھا سپریم کورٹ نے قائد عظم سولر پاور پلانٹ اور پاور کمپنیز کی تشکیل پر بھی اس خود نوٹس لے لیا ہے چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ پنجاب حکومت کمپنیز کی بھاری تنخواہوں سے بیوروکریٹس کو نواز رہی ہے کیوں نہ صاف پانی کمپنی کا کیس نیپ کو بھیج دیں ترہ بازگر کر ریپورٹ چار سو کروڑ اوپے خرچ ہو گئے مگر صاف پانی نہیں ملا صاف پانی کمپنی کے سی اے او کی ریپورٹ مسترد چیف جسٹس نے ریمارکس دیا ہے کہ کمپنیوں کے سربراہان کی تنخواہ سرکاری ملازم کے برابر ہوگی اضافی رکوم تقرریاں کرنے والوں سے وصول کی جائیں گی عدالت نے صاف پانی کمپنی میں زہیم قادری کے بھائی اور ان کی اہلیہ کی تقررری پہ بھی جواب طلب کر لیا عدالت عظمہ نے قائد عظم سولر پاور پروجیکٹ کی تفصیلات بھی طلب کر لی ساتھ ہی پاور کمپنیوں کا ڈیٹا مانگ لیا نشتر میڈیکل کالج کی کیس کی سماعت ہوئی تو چیف جسٹس نے استفسار کیا کہ فیزیولوجی کے پروفیسر کو وائس چانسلر کی اتائنات کیا گیا عدالت نے آئندہ سماعت پر وی سی کو طلب کر لیا ہے پرحب اسکر سما لہور جماعت اسامین لہور میں منار پاکستان کے سائے طلب انڈال سجالیا سینیٹر سراج الحق یوت ونگ کے پہلے کنونشن سے خطاب کریں گے یہ کنونشن کب تک متوقع ہے جان لیتے ہیں سما کی نمائندہ تیمین احمد سے تیمین احمد بتائیے پھر کب تک شروع ہو رہا ہے یہ کنونشن جی بلکل یہاں پر تیاریاں جو ہیں وہ زور و شور سے جاری ہیں سٹیٹ سچ چکا ہے ہر جانب جو ہے جماعت اسلامی کے جھنڈے لگ چکے ہیں ساؤنڈ سسٹم تیار کر لیا گیا ہے اور ہزاروں کرسیاں لگا دی گئی ہیں لوگ تو ابھی تک نہیں آرے کیونکہ گرمی بھی آج بہت زیادہ ہے تقریبا 35 دگری سینٹی گریٹ ٹیمپریچر جو ہے وہ ابھی ہے تو شام کو یہاں پر کراوٹ جو ہے وہ متوقع ہے یہاں پر جو ہے سیکیورٹی کی جانب سے منیجمنٹ کو روکا بھی گیا جلسہ کرنے سے لیکن جماعت اسلامی کی منیجمنٹ جو ہے وہ اپنی تیاریاں جو ہے مکمل کر رہی ہے یہاں پر ہزاروں کرسیاں بھی لگا دی گئی ہیں اور تیاریاں مکمل کی جا رہی ہیں تہمینہ بہت شکریہ آپ نے آگاہ کیا جماعت اسلامی کے یوت کنونشن کے سٹیج بنانے کے معاملے پر پولیس اور کارکنان میں تلق کلامی ہوئی سینئر رہنماوں کو بیچ بچاؤ کرانا پر لاہور سے محمد علی جڑھ کی ریپورٹ یوت کنونشن کی تیاریاں مکمل پنڈال میں تیس ہزار کرسیاں لگ گئیں سٹیج بنانے کے معاملے پر پولیس سے جھگڑا جماعت اسلامی کے کارکن منارے پاکستان کے قریب سٹیج بنانا چاہتے تھے مگر پولیس کا اسرار تھا کہ وہ ان کی تجویز کردہ جگہ پر سٹیج بنائیں سینئر قیادت نے مداخلت کی اور بات چیت کے بعد پولیس سے اپنی بات منوا لی منتظمین کا کہنا ہے کہ ایک لاکھ سے زیاد نوجوانوں کو آج منارے پاکستان پر اکٹھا کیا جائے گا تیس ہزار سے زیاد یہاں پر کرسیاں لگائی گئی ہیں اور یہ پاکستان کی تاریخ کا سب سے بڑا یوز کنونشن ہوگا کنونشن کے لیے جدید ساؤنڈ سسٹم اور لائٹنگ کے ساتھ ساتھ سیکیورٹی کے خصوصی انتظامات کیے گئے ہیں ٹوبر ٹیکسنگ کی تحصیل کمالیہ میں مسلم اگنون آج پاور شو کرے گی مقامی لیگی قیادت دو دھڑوں میں تقسیم ہو گئی دو بجے ہونے والا جلسہ اب تک شروع نہ ہو سکا پندال میں کرسیاں ہیں لیگی متوالے منتظر ہیں اسی پر ہم بات بھی کریں گے اسمان صدیق ہمارے ساتھ موجود ہیں اسمان بتائی دو بجے کا وقت دیا گیا تھا اب تک جلسہ نہیں شروع ہوا تو پھر کب ہوگا جب انکل آج وزیر علیہ پنجاب شہباز شریف کمالیہ میں ایک بڑے جلسے سے خطاب کرنے والے ہیں لیکن یہاں پہ بھی اسی قیادت کے دو گھر دڑوں کی وجہ سے یہ جلسہ ابھی تک ناکام ہی نظر آتا ہے کیونکہ وہ گراؤنڈ ہے جورمنٹ ہائی روز کمالیہ نمبر ایک کا گراؤنڈ ابھی تک میں لگی کرسیاں تاہال خالی ہی نظر آ رہی ہیں عوام کا جوش و کلوشنی کم نظر آ رہا ہے دو بچے کا لائن انتظامیہ کی جانے سے لیا گیا تھا لیکن ابھی تک جہاں میں نہ تو بسیلی علیہ پنجاب پہنچے نہ یہاں کی مقامی قیادت پہنچی اور نہ یہاں پہ عوام کا رش نظر آ رہا ہے صحیح قصوان نظر رکھے گا آپ سے اس حوالے سے ہم اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے پی ایس پی کرانوما مصطفیٰ کمال اس وقت میڈیا سے گفتو کر رہے ہیں چار امینز اور چار امپیز آ گئے اب یہ سوال شروع ہو گئے اب آ کیوں رہے انتنی جلدی تیزی سے پہلے یہ سوال ہو رہا تھا کہ آ کیوں نہیں رہے اب یہ پوچھ رہے آ کیوں رہے تو یہ آ کیوں رہے کا جواب یہ ہے کہ دیکھئے میں پی ایس پی کے کارکنوں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں میرے تمام ذمہ داروں کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں پی ایس پی کے فالورز کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ ہم نے آنے کے بعد دو سالوں میں کسی کو گالی نہیں بکی کسی کے اوپر بندوق نہیں تان کر کھڑے ہوئے کسی کو اپنے سے دور نہیں کیا سب کو دعوت دی ہے تبلیغ کی ہے اس کے نامناسب رویے کے اوپر بھی ہم نے اس کو پلٹ کر جواب نہیں دیا اس لیے کہ ہمارا نظریہ سچا تھا ہمیں پتا تھا کہ جس دن ریالائزیشن ہوگی جس دن سچائی بابانگ دھل ہو کر اپنا رنگ دکھائے گی ہمیں پتا ہے اگلی طرف سب کچھ جھوٹ پر مبنی ہے تو لوگوں کے پاس کوئی اور آپشن نہیں بچے گا لوگ اس رستے پر ضرور آئیں گے اور آج آپ دیکھیں کہ اس بات کے کہنے میں کوئی تردد نہیں محسوس کرتا اس لیے کہ سب چیزیں سب لوگوں کے سامنے ہیں کہ پچھلے دو ماہ دھائی ماہ تین ماہ سے جس جماعت کو چھوڑ کر یہ آئے ہیں اس جماعت میں جس طرح سے آپس کی ان فائٹ اندرونی معاملات چل رہے ہیں جس طرح سے انہوں نے ایک دوسرے کو ایکسپوس کیا ہے جس طرح سے انہوں نے اپنی تمام جو اندر کی تمام باتیں تھی جو بھی ان کے ڈسپیوٹس تھے میں غلازت کا لفظ استعمال نہیں کرنا چاہتا جس طرح سے بلکل کھل کر سامنے آگئی ہے اس جماعت میں کوئی کارکون جو کسی نظریہ پہ ہو جو کسی مقصد پہ ہو جو کسی عوامی مسائل کے حل کے ایجنڈے پہ ہو جو کسی امید پہ ہو وہ کس بات پہ اپنی امید لگا سکتا ہے اور رہ کیسے سکتا ہے تو ابھی اور لوگ آ رہے ہیں اور آئیں گے اور سب لوگ آئیں گے اللہ کے کرم سے میں اللہ کا بڑا شکر گزار ہوں کہ اس نے ہمیں اس دو سالوں میں اتنی بڑی کامیابیاں دے دیئیں کہ انشاءاللہ تعالی آج میں بابانگ دول اللہ کی مرضی کے ساتھ اس کی رضا کو شامل حال کرتے ہوئے میں یہ کہنا چاہتا ہوں سب میسیولی حملی یہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں پاک سرزمین پارٹی سندھ کے شہری علاقوں سے سوئیب کرے گی سوئیب کرے گی سندھ کے شہری علاقوں سے سوئیب کرے گی اور سندھ کے دہی علاقوں سے بھی انشاءاللہ تعالی ہم سیٹیں نکالیں گے اور آنے والا سندھ کا وزیرعالہ یا تو ہماری پارٹی سے ہوگا اور ہماری یا پھر ہمارا حمایت یافتہ ہوگا انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی انشاءاللہ تعالی اور یا میں بالکل بغیر کسی ایگزیجریشن کے میں بات کر رہا ہوں کوئی ہمارے ساتھ بیٹھ کر اس کی کیلکولیشن اس کی ڈیٹیلنگ کر لے ہم کراچی کو دنیا کا دنیا کا یہ ہمارا پلیج ہے ہم کراچی کو دنیا کا سب سے زیادہ امن پسند شہر بنانا چاہتے ہیں پی ایس پی کراچی کو دنیا کا سب سے زیادہ امن امن پیس فل شہر بنانا چاہتے ہیں یہ ہمارا یہ ہماری پلیج ہے یہ میری پلیج ہے میری پارٹی کی پلیج ہے یہ یہ ہم اس کا اندیا کرتے ہیں ہم دنیا کا سب سے سیفست سب سے امن والا شہر اس کراچی شہر کو بنانا چاہتے ہیں اور انشاءاللہ تعالی ہم بنائیں گے اللہ کی مدد کے ساتھ بنا رہے ہیں اور ہم اپنی زندگیوں میں اس کو بنائیں گے جہاں پر رات کے دو بجے اکیلی خاتون اس شہر میں نکلے تو کوئی اس کی طرف نظر اٹھا کر دیکھنے والا نہ ہو ہم ایسا شہر بنائیں گے انشاءاللہ تعالی اس شہر کو جہاں پر کوئی کرائم کرنے سے پہلے دو ہزار دفعہ سوچے اس لیے کہ وہ اس کو پتہ ہو کہ اس نے کرائم اگر کر لیا تو وہ بچ نہیں سکے گا انشاءاللہ تعالی ہم ایسا شہر بنانا چاہتے ہیں ہم ایسا شہر بنائیں گے اس ایسے امن پسندشے امن والے شہر کو دنیا کا سب سے زیادہ امن والے شہر کو بنانے کے لیے بھائیوں کو جوڑنا پرے گا اس شہر کے رہنے والے تمام رنگ نسل زبان مسالک کے لوگوں کو جوڑنا پڑے گا ان کے درمیان کی دیوائٹ کو ختم کرنا پڑے گا اس لیے کہ ان کے درمیان کی جو فورٹ لائن ہے سندھیوں میں اور مہاجروں میں مہاجروں میں اور پختونوں میں مہاجروں میں اور بلوچوں میں شیاؤں میں اور سنیوں میں دیوبندیوں میں اور بریلیویوں میں پی ایس پی میں اور پی ٹی آئی میں این پی میں اور ایم کیم میں یہ جو پارٹیز کے درمیان فورٹ لائن ہے یہ جو کمیونٹیز کے درمیان فورٹ لائن ہے یہ جو مسلک کے درمیان فورٹ لائنز ہیں انہی فورٹ لائنز کے درمیان پینٹریٹ کر کے اندرونی دشمن اور بیرونی دشمن جو ہے وہ یہاں پر بھائیوں کو بھائیوں سے لڑاتا ہے تاکہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر کو ڈیسٹیبلائز کرے گا تو پاکستان ڈیسٹیبلائز ہوگا کراچی تباہ ہوگا جو کہ ایکانومک ہب ہے ریمنیو انجن ہے امن خراب ہوگا تو پھر یہاں پہ پورا پاکستان تباہ برباد ہوگا ہم نے آنے کے بعد اللہ کے شکر ہے کہ کراچی کے اس ڈیوائٹ کو ختم کر دیا ہے آج میری پارٹی میں لیاری سے تعلق لگنے والا ساجد بلوچ بھی ہے آج میری پارٹی میں کٹی پہاڑی سے تعلق لگنے والا پختون نصیر خان بھی ہے آج میرے پاس خلجی بھی ہے آج میرے پاس سندھی کمیونٹی سے تعلق لگنے والا شفاق منگی بھی ہے میر اتیق تالپور بھی ہے آج میرے پاس افتخار رندھاوہ بھی ہے آج میرے پاس بلوچستان سے تعلق رکھنے والے اتا اللہ کرد بھی ہیں اور آج میرے پاس انیس قائم خانی ہیں انیس ایڈوکیٹ ہیں رضا حارون ہیں آج میرے پاس یہ مہاجر ایم پی ایم این ایز خواتین میرے میرے سینٹل کیابنٹ کے لوگ میرے میرے نیشنل کانسل کے لوگ آج شیعہ بھی ہیں سنی بھی ہیں دیوبندی بریلوی بھی ہیں سارے مکتبہ فقر سے تعلق رکھنے والے لوگ پاکستان کے جھنڈے کو ماننے والے لوگ آج میرے پاس ڈاکٹر مہن بھی ہے انٹیریئر سن سے مٹھی سے تعلق رکھنے والے اسلام کوٹ سے تعلق رکھنے والے ہندو برادری کے ہمارے نیشنل کانسل کے ہمارے ممبر ہیں آج میرے ساتھ رمیش بھی ہے جو کہ ہمارے پاس جو کہ فیت انہارمینی کا یہ جو ڈپارٹمنٹ ہے تمام مذاہب کے لوگوں کا اس کا انچارج ہے رمیش بھی ہمارے پاس تو یہ سارے لوگ ہمارے پاس سارے مکتبہ فقر سے تعلق اپنے والے لوگ آج ہمارے پاس اسی سے کراچی مضبوط ہوگا امن پسند امن امن والا شہر بنے گا پیس فل شہر بنے گا اور اسی سے ملک مضبوط ہوگا اور سب سے زیادہ فائدہ اس شہر میں امن کا اس شہر میں پیس ہونے کا سب سے زیادہ مجھے کوئی اس بات میں جورمین پی ایس پی مصطفیٰ کمال پریس کانفرنس کر رہے ہیں ہیدر آباد میں نئی سیاسی تنظیم تبدیلی پسند پارٹی جلسہ کرنا جا رہی ہے ہٹری بائی پاس گراؤنڈ میں تیاریاں کی جاری اسی پر مزید بتائیں گے سما کے نمائندے فقیر سری جی بالکل ہیدر آباد میں سیاسی درجہ حرارت بھی اروج پر ہے ہیدر آباد میں آج تبدیلی پسند پارٹی کی جانب سے سیاسی طاقت کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے آج یہ پاور شو جو رکھا گیا جس گراؤنڈ پہ اس گراؤنڈ پہ پہلے ہی پپلوس پارٹی پی ٹی آئی جے یو آئی اور دیگر سیاسی جماعتوں کے جلسے ہو چکے ہیں یہ سندھ کی ایک نئی سیاسی جماعت ہے جس کا آج بنیاد رکھا جا رہا ہے اور اس کے جو مرکزی رینما ہے وہ اس جلسے سے خطاب کریں گے اس جلسے کی تیاری کے حوالے سے بتا جا رہا ہے کہ بیس ہزار سے زائد کرسیاں لگائی گئی ہیں جس میں سندھ بھر کے کارکونا شریک ہوں گے جن کو مرکزی رینما شام کو چار بجے خطاب کرنا تھا لیکن جو سیچوشن نظر آ رہی ہے اس سے لگتا ہے کہ یہ جلسہ شام کو چھ بجے کے بعد ہی شروع ہو سکے گا جی میاں دن تاریخ ہی ہوگا یہ نہ دیکھا تو پھر کیا دیکھا تو یاد رہے گا نا پیر کی صبح سات بجے پھر سما پر ایم کی ایم کو ایک ہی دن میں تیسرا زور کا جھٹکا ایم پی اے کامران فاروق نے بھی پی ایس پی میں شمولیت اختیار کر لی ایم این اے محبوب عالم اور ایم پی اے سیف الدین خالد بھی کمال کا ہاتھ تھانگ چکے پیپلز فارڈی نے جھوٹے مقدمات کے خلاف ویل سن سیکیٹریٹ میں جمع کرا دیا جھوٹے مقدمات درج کرانے والوں کے خلاف جرمانہ اور سزا بڑھانے کی سفارش سزا چھ ماہ سے بڑھا کر تین سال جربانہ تین ہزار سے بڑھا کر دس لاکھ کرنے کی تجویز بل سینیٹر مصطفی نواز نے سیکیٹریٹ میں جمع کرا دیا کراچی کے علاقے لی مانکٹ میں پانی کی چار روز سے بندش علاقہ مکین احتجاج کرنے سڑکوں پر نکل آئے دائر جلا کر روڈ بلوک کر دیا اور لاہور کے علاقے چونگیا مرسدو میں بجلی کی تاریں گرنے پر شہریوں کا لیسکو کے خلاف احتجاج مظاہرین نے ٹائر جلا کر فیروزپور روڈ بلوک کر دی بجلی کے تار گرنے سے متعدد افراد زخمی ہوئے تھے ویلکم بیک اب بات کریں گے بدلتے موسم کی جس نے انگڑائی لی تو نظارے حسین ہو گئے بارش کے انٹری نے جلد تھل کر دیا گرمی کا زور بھی ٹوٹ گیا موسم نے پھر تیور بدلے ملک کی بلائی حصے جلد تھل ہو گئے گہرے بادلوں نے مظفر آباد کے پہاڑوں کو چھپا لیا تھنڈی ہوا میں درگ جھومنے لگے اب رے کرم برسا تو بھیر پور ازاد کشمیر بھیگا بھیگا نظر آیا مان سہرہ میں وقفے وقفے سے جاری رمجم نے موسم سہانہ کر دیا اپٹ آباد، ہوویلیاں، گلیات میں بادل کھل کر برسے پیڑ پودے کھل اٹھے جہلم کے آسمان سے گرسے موتیوں نے فضا دھوسی دی اٹک اور گردو نوا میں بارش کے ساتھ جالا باری بھی ہوئی دروش میں بارشوں سے برساتی نالوں میں تغیانی آگئی لینڈ سلیڈنگ کے باعث چترال سے دیر اور پشاور جانے والا روڈ بند ہو گیا مقامی افراد اپنی مدد آپ کے تحت امدادی کاؤں میں مصروف ہیں میک بائے موسمیات کے مطابق بارش کا سلسلہ آئندہ چوبیس گھنٹوں تک جاری رہے گا موسم گرمہ شروع ہوتے ہی گجرہ والا کے بچے گرمی کو دور بھگانے کے لیے نہرے چنا پہنچ گئے تھنڈے تھنڈے پانی میں نہا کر خوب لطفاً دوز ہو رہے ہیں مزید بتائیں گے زبیر بھٹی آج بکو گجرہ والا اس کے گردو نوا میں گزشتہ کئی روز سے ہی گرمی کی شرطت میں کافی اضافہ دیکھنے کو آ رہا ہے جس کے باعث آج سنڈے کے دن کو فنڈے میں تفدیر کرنے کے لیے موقع موقع گنگنائیت بھارتی میڈیا نے شور مچا دیا کوہلی کو آمیر کے سامنے مشکل میں دیکھا سرفراز احمد کی دلچسپ گفتگو دیکھئے پروگرام سپورٹس ایکشن میں آج شام پانچ بجے سڑک پر پاکستانی فینس کا حجوم ٹیم انڈیا کی ہار کو سیلیبریٹ کر رہا گئے اور بالکونی میں کھڑے سرفراز موقع موقع گا رہی ہیں ارفان خان کے فلم بلیک میل کی نمائش لاہور کے سنما گھروں میں کامیابی سے جاری ہے فین زرفان خان کے داکاری کے گنگا رہے ہیں محمد لقمان کی ریپورٹ ارفان خان کی بلیک میل کامیابی کی نئی منازل کی جانب گامزن لاہور کے سنما گھروں میں بھی فلم کا راج سلور سکرین پر فلم کے سبھی کردار ایک دوسرے کو بلیک میل کرتے نظر آتے ہیں شائقین فلم کی کہانی میں اس قدر کھو جاتے ہیں کہ وقت گزرنے کا احساس ہی نہیں ہوتا اور یہ دلچسپ فلم بار بار دیکھنے کو دل کرتا ہے فلم بینوں کی دلچسپی کے پیش نظر لاہور کے سینما گھروں میں آئندہ ہفتے بھی بلیک میل کی نمائش جاری رہے گی کیمرمین سعید نوید کے ساتھ محمد قربان سما لاہور نبیہ زیادر ساہی گئے ایک افسوسنا خبر آپ کو دیں گے شام کے شہر دوما پر کیمیائی حملے اور مشرقی غوطہ پر بمباری میں سو سے زائد افراد جان سے گئے شام میں ایک اور ظلم و ستم کا دن دوما اور مشرقی غوطہ میں دہشتناک منازل روسی فوج اور بشار فورسز نے بچوں اور خواتین پر انسانیت سوز حملے کیے ہر طرف چیخ و پکا آہو بکا دوما میں شامی فوج نے کیمیکل بم گرا دیے ستر افراد زہریلی گیس کے حملے میں جان سے گئے ایک حضا سے دائد لوگ آکسیجن کے لیے تلپتے رہے بے شمار دخمی ہوئے خواتین اور بچوں کی بہت پڑی تعداد شہید ہو گئی بیرل بموں میں آساب شکن گیس سارے ان کا استعمال کیا گیا شامی حکومت نے کیمیائی حملے کی خبروں کو من گھڑت قرار دیا ہے سنامی راول پنڈی سے ٹکرانے کو تیار چیرمن تریک انصاف عمران خان راول پنڈی کے اڈا پی ودھائی کے ممبر سازی کیمپ کا افتدا کرنے کے بعد کھلاڑیوں سے خطاب بھی کریں گے اسی پر ہم بات بھی کریں گے فیاض محمود ہمارے نمائندے موجود ہیں پی ودھائی میں لگے کیمپ میں ان سے تو فیاض بتائیے عمران خان کب تک موچ رہے ہیں جی کیمپ یہاں پر سچ چکا ہے اور عمران خان اب سے کچھ ہی دیر بعد یہاں پر پہنچنے والے ہیں جو پی ٹی آئی یہاں پر مینجمنٹ ہے ان کے مطابق چار بجے کا وقت ہے لیکن بظاہر لگ نہیں رہا کہ وہ پورے چار بجے یہاں پر پہنچیں گے جیسے ہی یہاں پر وہ پہنچیں گے تو کیمپ کا افتدا کریں گے جبکہ جو ممبر سازی کیمپ کے جہاں پر شرکہ ہیں جہاں پر تارکون کٹھے ہوئے ہیں ان کے ساتھ عمران خان فیطاب بھی کریں گے آج عمران خان نے پینڈی کے مختلف مقامات پر مختلف ممبر سازی کیمپ کا افتدا کرنا ہے جو آغاز ہے اڈا پیر وزائی سے کیا جائے گا یہاں پر جو ایم پی اے پاکستان تحریکی انصاف ہے راجہ راشد حفیز یہ انہوں نے کیمپ کو یہاں پر سجایا ہے اور اس وقت جو کارکون ہے ان کی آمد کا سلسلہ بھی جاری ہے صحیح فیاض نظر رکھئے گا آپ سے اپ ڈیٹس لیتے رہیں گے کراچی کے علاقے ملیر موڈل کولونی میں کاری کی مار سے بھاگ کر آنے والا دس سالہ بچہ کورنگی کے ایدھی سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے اسی پر مزید بتائیں گے ساما کنمائند شفقت عزیز جس وقت میں کورنگی ایدھی سینٹر میں موجود ہوں یہاں پر گستہ رات یہاں پر ایک بچے کو لائے گیا تھا جو موڈل کولونی کے حدود سے ملا تھا لوگوں نے پولیس کے حوالے کر دیا موڈل کولونی پولیس نے اس بچے کو ایدھی سینٹر منتقل کر دیا گیا ہے اس بچے سے جانتے ہیں پوچھتے ہیں کہ یہ بچہ یہاں پر کھاں سے آیا کراچی کیسے آیا ہو میرے باہی نے بیٹھا ہے کیا کرنے کے لئے کھلنے کے لئے پھل پھلنم میں جبین کو مالا تھا میں کو نکال دیا برا کس نے نکالا تھا آپ کو اتاد مردی ساکسامنے آپ کہاں پڑھتے تھے اس بچے کا کہنا ہے کہ اس پر گھر میں بھی تشددتا رہا ہے اور جہاں یہ پڑھتا تھا وہاں پر بھی اس پر تشدد کی جاتا رہا ہے اس کے بعد یہ بچہ بتا رہا ہے کہ وہاں سے اس کو کاری صاحب نے نکال دیا اور اس کے بعد موڈل کالونی کے لوگ تھے انہوں نے اسے پولیس کے حوالے کیا اور اس کے بعد پولیس نے ایدی سینٹر یہاں پر اسے چھوڑ دیا ہے آگے بڑھتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ امور خانہ داری کے ساتھ فٹنس بھی ضروری ہے کراچی میں گھرلو خواتین کے لیے سو میٹر ریس کا انعقاد کیا گیا خواتین نے صبح کا آغاز کچن کے بجائے ریس ٹریک پر کیا سلمان احمد کی ریپورٹ صحت مند زندگی کے لیے صحت مند ماحول یہی عظم لیے کراچی کی خواتین پہنچیں ریس ٹریک پر ڈیفنس میں سو میٹر ریس کا انعقاد خواتین ایسا دوڑیں کہ سب دیکھتے رہ گئے ان میں صرف غیر شادی شدہ ہی نہیں بلکہ شادی شدہ خواتین بھی ہیں شامل خواتین نے پیغام دیا کہ صبح صرف دو گھنٹے اپنے لیے نکالیں اور دوڑیں پھر دیکھیں کہ زندگی کیسی دوڑتی ہے جمع کریں ایکسرسائز کریں اور دیولپ پیشن فور فٹنس گھر پہ آپ یوگا کر سکتے ہو جوگ کر سکتے ہو پر ازم خواتین کہتی ہیں کہ صحت برقرار رکھنے کے لیے اچھی غزہ کے ساتھ کھیل بھی ضروری ہے آخر میں جیتنے والی خواتین میں انعماد بھی تقسیم کیے گئے کیمرامین محمد رزوان کے ساتھ سلمان احمد سامان کراچی موسیقی